اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ساتھ میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی مشلہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں آباد رہیں چلیں جی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اور بسم اللہ کرتے ہیں چھٹیاں ہوئی ہیں بچوں کے کوئی باہر جانے کے کوئی ایسا سین نہیں ہے تو گھر میں نالکمان آپ کو پتہ پڑھتا رہتا ہے تو پڑھنے کے دوران وہ تھوڑا وقفہ لیتا ہے وقفے کے دوران وہ ان دونوں کو ٹائم دیتا ہے اور یہ جو گیم اس کو ان کو سکھائی ہے وہ وہ کھیل رہی ہے نارو مجھے بلکل اس کی سمجھ نہیں آتی لیکن ان تینوں کو آتی یہ تینوں کی روز کی دو دو تین دفعہ باری آتی ہے اور جی اتا بتا ہے کون ہے آفیا کبھی لکمان اور جو دوسرا ہے نا فان اس کے وہ اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ باغ دوڑ میں رہتا ہے تو اس کو ضبط حصیل لکمان بٹھاتا ہے تاکہ اس کا ذین چلے نا تو آپ کو بتا ہے لڑکے چھوٹے اس عمر میں بچے ہائپر ہوتے بیٹھتے نہیں ہیں تو مشاہ آفیا کا تھوڑا دماغ اس ٹائپ ہے اس طرح کی گیم میں پسند کرتی ہے فان تھوڑا فوٹبال اور ایسے دوڑ باغ دوڑ والی گیم پسند کرتا ہے لیکن لکمان اس کو تھوڑا بٹھاتا ہے تاکہ اس کے نا وہ دماغ چلے تو ابھی یہ گیم گرہ کھیل ہے تو میں سمجھ نہیں آرہی تھی شام کا ٹائم ہو گیا ناشتہ بگرہ کیا ہے شام کا مطلب کے چار چار قدر ٹائم تو پتہ ایمی تین نہیں رہا تھا یہ اندھر تو میں سوچ کے پھر میں اٹھیں منکاج میں نا دال بھو ہو دیتی ہوں اور شام کو میں آج کھ کھائیں کیا کھائیں کیونکہ جب سکول ہوتے ہیں پھر تو وہ ادھر ہی کھانا شرح کھا گیا جاتے ہیں تو گھر میں کوئی کھاتا کوئی نہیں کھاتا لیکن جب آپ ایسے گھر میں ہو سارا دین تو پتہ نہیں چلتا کہ شام کو بچوں کو کیا دیں تو میں دپہر کو اگر میں ایسے کوئی بنا لیتی ہوں نا تو وہ ایک ایک نوالا آگا کھا لیں دپہر کو تو مجھا لے کہ شام کو وہ دوبارہ موہ لگائیں تو مجھے وہ بڑی تینشن میں نے سوچ لیا ہے کہ میں رات کو کھانا بنایا کروں ہوں گی تو یہ دیکھیں صبح میں نے ساگ بنایا تھا ساگ مطلق ایک رات پہلے میں نے گا لیا سبا اٹھ کے پھر میں اس کو ناشتہ اس کے ساتھ میں نے کروایا ساگ کے ساتھ تو مجھے پتہ تھا رات کو بلکل انہوں نے کھانا نہیں ہے تو اب میں اس کو نکال کے ڈبے میں پیک کروں میں نہیں کھانا تو ناسی ہم ناشتہ دو تین دن خود چلائیں گے میں اور میرے میاں ساگ تو ہم دونوں کا فیوریٹ ہے تو اب میں ڈبے میں پیک کر کے ساگ رہا کھڑی تا کہ میں شام کے لیے نام پریشے کو واش کر ہوں اور میں ڈال اس میں بنا ہوں طفان صاحب واپس آگے نے اپنی سیٹ ہوتے کمبلشمبل لیا ہے کہ ٹروزر نہیں پہنٹا وہ چھوٹی شورٹ پہنٹ کے پھرتا رہتا ہے کہ یہ نہیں تھنڈ نہیں لگتی تھنڈ لیکن جب بیٹھنا ہے پھر جو کمبل ہو جو میری میری یاد ہے تھا نا کمبل لے کے بیٹھنا پھر یہ چھین لیتا ہے تو اب اس کو میں سیپ کارٹ کے دے تو مجھے یہ کہہ رہا تھا مجھے ملکشے بنا دے تو میں تنی ڈنڈیوں مار رہی تھی کہ نہ ہی بنانا پ تو میں اس کو ایکسٹر سیپ کارٹ کے لیے آئی کہ چلو یہ دونوں ہم دونوں ملکے کھاتے پر مجھا لے کہ میری جان چھٹے لیکن اس کی سوئی وہیں اڑی ہوئی تھی مجھے ملکشے بنا دے میں کہا ہے چلو کوئی بات میں بنا دیتی ہوں بچے مانگ لیتا ہے خوش ہو جاتا ہے کبھی ایک وقت جب بچے نہیں کھاتے پھر ہم کہتے ہائے بچے کھاتے نہیں کھاتے جب بچے مانگ لیتا ہے پتہ کیا مانگ دے اس وقت جب میں سوچوں کچن سے تھوڑا کام فری ہوں مانگ جار جار کا مگ لے گیا اور آفان صاحب کو مگ نظر آ رہا تھا جس کے اندر اس نے ملک شیک پینا تھا یہ دیکھیں جب اس کو میں کھانا شاہر نہ دوں گی اور واپس جاؤں گی چلو میں پلیٹ اٹھاؤں گی ارے کس نے چھوڑا ہوئی میرے لیے جب میں پلیٹ کی طرف دیکھتے میں نے کہا آپ نے یہ نہیں کھائے کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے اتنا پیار ہے سچی بچے کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی ماہیں ایسی ہیں بچے اتنا ہی اظہار کرتے ہیں ابھی میں پریش لگانے لگی تھی میں نے بوتل جو پانی والی ہوتی نا وہ میں پانی ایڈ کرتی میں ٹوٹی کا ایڈ نہیں کرتی مجھے ایسے لگتے دال گلتی نہیں ہے تو اس کے لئے چھوڑ ٹو سا میں ٹوماٹر ڈالوں گی چھوڑ ٹو سا ہی میں پیاز اور ٹین چار میں جوے جو نام بلسن کے ڈال دوں گی ساتھ وہی گھر کے مسائلے ہاں یہ تنی چمچ میں مرچ ڈالوں گی نمک سوزائی کا حلدی ڈالوں گی ساتھ تھوڑی سی کالی پیپر ڈالوں گی کالی مرچ وہ ڈال کے تو پریشن لگا دوں گی ساتھ بناوں گی چاوڑ جن نے کھانے نکھائے جن نے نئی کھانے میں تکھاوانگی تو دیکھیں شام کا ٹائم ہوا گئے سوا چھے کا ٹائم ہے بناتے بناتے میں ایک گھنٹہ نکل ہی جائے گا پھر ان کو خود ہی بھوگ لگی تو کھائیں گے تو ساتھ میں اٹھا بھی گوند رہی کیا کہ اٹھے کا یہ پیڑا پڑا ہوا تھا اور اٹھا ختم ہو اس صبح ناشتہ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے مجھے ہی گوند کے راکھ لیتے ہوں ساتھ کے لکمانے ویسے بھی دال کے ساتھ چپاتی ہی کھانی ہے وہ تو چاوڑ کبھی نہیں کھائے گا چاوڑ کھائیں گے میں اور میری بیٹی آفیا لیکن آفیا بڑی نقرے کار رہی تھی دال کے ساتھ وہ بھی نہیں کھا رہی تھی خیر ہٹا شٹا گوند لیا اور اب میں چاول نکال کے لے کے آئی ہوں چاول کو میں نا ڈیٹ کا میری چاول ہے اور میں نے کوئی اس کو واش کر کے پہلے کوئی نہیں رکھنا رکھنا جلدی جلدی والا میں کھانا بنا رہی تھی اس کو واش کر کے نا میں تو تقریباً میں دو کپ ایکسٹرہ پانی ڈال کے نمک ڈال کے اور ڈال کے تو اس کے اندر آ کر دوں گی پکنے کے لیے ٹھیک ہے تو اچھا جی آج میں نا پھر ٹیپ ٹ بات کرنے لگی ہوں کیونکہ دو دن رہے گن کل کیا بھی دن تھا لیکن میں بول گئی تھے آپ کو بتانا تین دن کے لئے انہوں نے سیل لگائی ہوئی ہے کہ اگر آپ تین دن کے اندر مطلب جمعہ ہفتہ اتوار پاکستان پیسے بھیجتی ہے نا سو رو کم از کم سو رو سے شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بیس یورو ملیں گے پرافٹ بونس ملے گا پہلے تھا نا کہ دس یورو ملیں گے جتنے مرضی بھیجے دس یورو آپ کو پرافٹ ملے گا بونس ملے گ مطلب تو یوکے والوں کو دس پاؤنڈ ملیں گے اور جو کینڈا امریکہ ان کو بیس ڈالر ملیں گے لیکن آپ یہ ہوگی کہ سب کو بیس ملیں گے سب کو کوئی بھی نا کوئی سانونی بھی مل دے اس ایب کے بارے مجھے سب پوچھتے ہیں سکیور سکیور ایب بہت سارے پیسے بھیج چکی ہوں میں خود پورے جتنے میرے گھر میں موبائل تھے میں سب پر پیسے بھیج کے پرافٹ لے چکی ہوں کیونکہ پہلی دفعہ پیسے ملنے ہوتے تو آپ میرے پاس کوئی موبائل ہے نہیں تمہیں وی کے اندر یورو تو ضرور ملین دی لیکن آپ ضرور لیں اگر جتنے بھی گھر میں آپ کے پاس موبائل ہے نا سب کو سب کے اندر ڈالر کریں اور سو یورو بھیجیں گے تو سو یورو کے پیچھے آپ کو بیس یورو ملیں گے بیس پونڈ ملیں گے بیس ڈالر ملیں گے تو ٹیپ ٹیپ سینڈ یوز کریں اور جو ضروری بات ہے وہ ہے میرا دیسی ٹین کوٹ آپ یوز کریں گے تو پھر ہی آپ کو بونس ملے گا یہ ضرور یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کال کا دن رہا ہے اور آج کا دن رہا ہے نوہ سال رہا ہے سب نوہ سالے گفت پہ جو پیتے پہ جو تم بارکباد پہ جو پھول پہ جو مٹھائی پہ جو اس پیسوں کے ذریعے ٹھیک ہے چلیں جی واپس آ جاتے کیچن میں دال جو میں نے پریشر کھول لیا داس بارہ منٹ کے بعد میں نے کھول دیا تھا تو دیکھیں میں سات باتیں کرتے ہیں میں چاول پہ دم دیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کوئی میں نے چاول بھوگ ہوئی نہیں تھی کوئی نہیں ہوتا کتنے پہلی میں نے بھوگ ہو دیا پہلے یہ کہ میں کچھ بھی نہیں کیا تھا یہ دیکھیں کتنے لمبے لمبے کھڑے کھڑے چاول بنے تھے نا دال میری ہو گی تھی ڈان اور میں اب لگانے لے اس کے اندر تڑکا ہے کیونکہ میں اول ڈالا نہیں تھا میں ڈریکٹ پریشر لگایا تھا اب میں ڈالوں گی ادھرک اور ساتھ جو ہے نا سابت لال میچ کے میں تڑکا لگاؤں گی اور دال جب میں نے شیفٹ کر لیا ڈونگے کے اندر ہوجہ ہارڈ پڑکا ہے پریشر کو کسے نکال کے میں ڈش آؤڈ کر لیا تو اب جسے میرا کھانا ہو گیا رہا ڈی تو میں نے دیکھا دروازے پہ چابی لگتی نا تو آپ کو پتا ہے میرے خیال میں جو بہنے ہیں نا ان کو پتا چل جاتے ہیں میرا جو ڈبل سٹو کا گھر ہے اگر میں اوپر بھی ہوتی نا تو نیچے چابی لگتے ہیں مجھے پتا چل جاتے ہیں یا تو لکمان آیا یا ان کے بابا ہے تو لکمان تو گھر تھا جیسے اندر چابی گئی ہے دروازے کی تو میں نے سابت لگا لیا کہ آگے تو مجھ تنی خوش ہوئی نا کیونکہ کھانا گرم گرمں گھائے جاتا ہے تو مجھے ان اتنا مزہ آیا نا کہ چلو یہ ہے دال تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ in کو اتنی اتنا مجھے کہتے ہیں تو کیا کہا کے یا میرا دیلچڑا آتے ہیں نارمہ یہ کچھ کھا لیتے ہیں یہ دال ہسی بھی لکمان شو سے کھاتے ہیں تو تو مجھے کہتے ہیں لیکن میں شو سے کھاتا ہوں تو کال انہوں نے بھی دال چاہتے ہیں فرس ٹائم ایسے بیارڈ کے کھایا ہیں گلر یہ دال اور روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں پراتھے کے ساتھ کھاتے ہیں تو بڑا مزا آیا ہے بڑا گہرے تھے دیکھا کتنا مزا ہے ایسے مجھے کہہ رہے ہیں ڈالیں پسند دالیں پسند تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بتا ہے لکمان کوئی ڈال پسند ہیں ان کا پچانوکرم نے کبھی نام نہیں لیا ڈال ایک ایسی چیز ہے سارے کھا لیتے ہیں شوق سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ثلاثہ دن ہنو نہیں آکے کٹے میری ہیلپ کی ہے ایڈ پہ آکے تو ابھی نا میں نے مغرب کیچہ کی نماز پڑھی ہے مغرب کی نماز پڑھ کے میں تصویح کرتی ہوں کالا میں سٹوری لگا تھے صاحب پوچھتے تھے کس چیز کی تصویح ہے کس چیز کی مقصد کیلئے مجھے ہی نہیں مقصد مقصد کا پتہ میں جو بھی میرے موہ میں پڑھتی رہتی ہوں ابھی پڑھا کریں صحیح ہے چلے جی ایتھے منو دو اجازت ہی انشاءاللہ در اکل واپس آنگی مجھے میری فیمنی کو دعا میں یاد رکھے اپنا اور اپنی فیمنی کا بھی خاص کیا رکھے کالتا کے لیے اللہ حافظ